مرقبِ آزافی لڑکے کا گھر تو عربی میں سے کہیں گے بائیت الوالا دی بائیت الوالا دی یعنی لڑکے کا گھر اردو میں آپ کو پتہ ہے کہ جو لڑکا ہے وہ اس وقت مداف علی ہے گھر کس کا ہے لڑکے کا تو لڑکا کیا ہوا مداف علی اور جو چیز ملکیت ہے وہ گھر ہیں تو گھر کیا ہوا مداف اور اردو میں مداف علی پہلے آتا ہے اور مداف یعنی جو چیز ہوتی ہے کبز والی وہ بات میں آتی ہے عربی زبان میں مختلف ہے عربی زبان میں مداف پہلے آئے گا یعنی چیز پہلے آئے گی اور جس کی وہ چیز ہو وہ بات میں آئے گی جیسے آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ لڑکے کا گھر اس کی عربی ہوگی بائیت الوالا دی یعنی گھر کس کا لڑکے کا آپ دیکھیں مداف کی ہم نے دیکھا ہوا ہے کہ مداف جب آئے گا تو اس کے آخری حرف کے اوپر دمہ ہوگی اور یہاں پہ آپ دمہ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح جو مداف علیہ ہے اس کے آخری حرف کے اوپر نیچے کسرا ہوگی اور آپ کسرا دیکھ سکتے ہیں بائیت الوالا دی لڑکے کا گھر لیکن اگر یہ زیادہ ہو جائیں آسماء زیادہ ہو جائیں مثال کے طور پہ اگر میں کہوں لڑکے کے گھر کا دروازہ تو یہ جملہ ملٹی پل ہو گیا نا کمپلیکس ہو گیا آپ کیا کریں گے لڑکے کے گھر کا دروازہ جیسے کی یہ جملہ ہے اس کی عربی کھوگی بابن بائیت الوالا دی یعنی دروازہ گھر کا اور گھر کس کا لڑکے کا یہ اس کی ٹرانسلیشن ہے لڑکے کے گھر کا دروازہ یہ دیکھیں بابن کیا ہوا مداف کیونکہ یہ قبضے میں آ جانے والی چیز ہے اور بائیتوں کیا ہوا یہ بھی مداف کیونکہ یہ قبضے میں آ جانے والی چیز ہے اور والا دی کیا ہوا مداف علیہ کیونکہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں بابن جو ہیں وہ بائیت کا یعنی دروازہ گھر کا حصہ ہے تو لہٰذا دروازہ بن گیا مداف بائیت کا اور بیت بن گیا مداف والا دی کا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے والا جو حرف ہوگا اس جملے میں اسے ہم مداف سمجھیں گے اور بائیت جو ہوگا وہ بھی مداف ہوگا اور مداف علیہ دونوں کے قوانین اس پہ آئیں گے بائیت جو ہے وہ مداف اور مداف علیہ بھی ہوگا یعنی مداف بھی ہوگا مداف علیہ بھی ہوگا اور جو بابن ہے وہ مداف ہوگا اور جو ولدی ہے وہ مداف علیہ ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ درمیان والا جو لفظ ہے وہ دونوں رول پلے کرتا ہے لیکن جب اعراب آئے گا تو پھر بائیت کی دمہ جو ہے وہ بلکل مداف علیہ کے وزن پر آئے گی مثال کے طور پر اس کو ہم کہیں گے باب البائیت الوالا دی یہ جو اس کی یہ جو اس کی ہوگی اپنے دمہ یہ اس کی تے کے نیچے کسرہ میں آگئے گی یہ پوائنٹ نوٹ کرنے والا ہے کہ جو درمیان والا حرف ہوگا اس کا جو اعراب ہوگا وہ بلکل اس کے مداف علیہ کے اعراب کے ساتھ مل جائے گا تو گویا اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بائیت البابن مداف ہے تو لہٰذا ہم اس کی ایک اس کو کم کر دیں گے یہ بن جگہ مدا بابن یہ مداف ہو گیا اور مداف کی یہ نشانی ہم نے دیکھی تھی جیسے بائیت ہے لیکن یہ بائیت چونکہ درمیان میں آ گیا تو یہ دونوں کے رول پلے کرتا ہے لیکن یہ اعراب لیتا ہے مداف علیہ جیسا تو اس کا مطلب ہی ہو گیا تو یہ ہو گیا لڑکے کے گھر کا دروازہ یہی بات ہے جو ہم آج سمجھنا چاہ رہے تھے کہ جب مداف آسمہ دو آسمہ یہ دونوں اسم ہیں تو جب یہ دو ہوں تو ہم اسم جاتی ہے کہ کون سے کے اوپر دمائے گا اور کون سے کے آخری حرف کے نیچے کسر آئے گا لیکن جب زیادہ ہو گئے تھے تو پھر ہم نے فیصہ میں آج پتا چلا کہ درمیان والا جو اسم ہوگا وہ بھی مداف بن جائے گا اور اس میں مدافعہ والی خوبی بھی ہوگی لیکن اس کے نیچے بھی کسر آئے گا اس کے آخری حرف کے نیچے جیسے ہم نے دیکھا ہے یہ جو قائدہ ہے یہ جو اصول ہے مرقبہ اضافی میں جب آسمہ دو سے زیادہ ہو جاتے ہیں تو یہ اصول اور یہ قائدہ ہم اپلائی کریں گے ابھی جو بات اور جو قائدہ ہم نے پڑا ہے اس کو مزید واضح کرنے کے لیے ہم دیکھ سکتے ہیں مختلف مثال مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں سنت کو بولتے ہیں پلاس رسول اور پلاس اللہ اگر یہ تین آسمہ کٹھے ہو جائیں تو یہ الگ الگ آسمہ ہیں لیکن اس کا مرقب بنے گا مرقبہ اضافی سنت رسول اللہ سنت رسول اللہ اب دیکھیں رسول کی یہ دیکھیں یہ جو قسرہ ہے اور یہ جو اللہ کی قسرہ ہے یہ دونوں آپس میں ملتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہاں پہ یہ مداف کی نشانی ہے تو یہ بالکل وہی قائدہ ہے جو ہم نے پڑا ہے یہ یہاں پہ جو ہم نے دیکھا ہے اللہ کے رسول کی سنت اسی طرح دوسرا جملہ ہے آیات جمع کتاب آیات آیات کو بولتے ہیں کتاب کتب کو بولتے ہیں اللہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو بولتے ہیں تو یہ بن جائے گا آیاتو کتاب اللہ اور اللہ کی کتاب کی آیات نمبر تین مسائل امن ماں کو بولتے ہیں عبد عبد جو ہے یہاں پہ نام ہے امن ماں ہوگی اللہ یعنی امن عبداللہ یعنی عبداللہ کی ماں اسی طرح مالک یوم الدین سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں مالک ایک لفظ ہے یوم دوسرا لفظ ہے الدین تیسا لفظ ہے اور تینوں اسم ہیں اور جب ہم یہ ملتے ہیں مالک یوم مددین نہیں ہوگا مددین ہوگا اس کا یہ لوجک ہے کہ جو میم ہے یوم کی اس کے اوپر کسرا کیوں آتی ہے دمہ کیوں نہیں آتی اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس وقت جو یوم ہے وہ مداف کا رول پلے کر رہا ہے اور اس کے آخری حرقے اوپر وہی اعراب ہوگا جو اس کے مداف الہ کے نیچے ہوگا یعنی کہ کسرا اسی طرح قادمانی ابنن آدمہ قادمانی دو قدموں کو بولتے ہیں ابن بیٹے کو کہتے ہیں آدم آدم کو کہتے ہیں قادمابنی آدمہ آدم کے بیٹے کے دونوں پاؤں قادمان دونوں پاؤں یعنی اب یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ آدم جو ہے اس کے اوپر آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ کسرا نہیں آئی بلکہ کیا ہوا یہاں پہ فتح ہی آئی اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آدم کے اوپر قرآن حکیم پہ یا کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کبھی کسرا نہیں لیتے نہ دمہ لیتے ہیں نہ کسرا لیتے ہیں اور بلکہ ان کے اوپر ہمیشہ ایک ہی سمبل رہتا ہے یہ فتح کا اور اس کو مبنی کہتے ہیں تو آدم کا جو لفظ ہے نام جو ہے وہ مبنی ہے تو لہٰذا یہ چینج نہیں ہوگا یہ ویسے رہے گا اس کا یہ ایکسپشن ہے اس کو عربی میں استثناء بولتے ہیں یعنی ایک ایکسپشن پائے جاتی ہے اسی طرح اگری مثال دیکھتے ہیں فوقا کہتے ہیں اوپر کو سوت کہتے ہیں آواز کو النبی کو نبی کو بولتے ہیں فوقا سوتن نبیی یہ تینوں لفظوں کا مرکب ہے مرکبِ عذافی جس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کی آواز سے اوپر فوقا سوتن نبیی یعنی یہ کے نیچے بھی کسرا ہے یہ کے نیچے یہاں پہ یہ کسرا ہے یہ دیکھیں یہ یہ کسرا ہے اور اسی طرح سوت کے نیچے کسرا ہے بلکل اسی حصول کے مطابق جو ہم نے اوپر پڑا ہے اور ایک اور مثال تاہتا کہتے ہیں نیچے کو اقدام کہتے ہیں قدموں کو اور امہات ماں کو بولتے ہیں تو تاہتا اقدام الامہاتی یعنی ماں کے قدموں کے نیچے اور وہی پرنسپل ہے جو ہم نے اوپر پڑا ہے اب یہاں پہ دیکھیں اقدامی ماں میم کے نیچے زیر ہے اور امہات کے نیچے بھی زیر ہے ماں کے قدموں کے نیچے تو ان مثالوں سے ہم نے ایک بات سکھی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی مرکب اضافی زیادہ اسمہ کے ساتھ آئے گا تو جو درمیان والا اسم ہوگا یا جو مداف کے علاوہ جتنے اسمہ مداف کے ساتھ مداف علیہ کے ساتھ لگی ہوں گے اس سے پہلے وہ مداف بن جائیں گے تو گویا کہ پہلا لفظ مداف ہوگا آخری لفظ مداف علیہ ہوگا اور درمیان والے الفاظ جو ہیں وہ مداف کا رول لیں گے لیکن وہ اعراب میں پیروی کس کی کریں گے مداف علیہ کی یعنی ان کے آخری حرف کے نیچے زیر آئے گا یہی آج کا ہمارا لیسن ہے اور کل انشاءاللہ ہم یہ دیکھیں گے کہ جب مختلف دمائر آتے ہیں یعنی جو ضمیر ہوتے ہیں اضافی جنہیں ہم اضافی ضمیر بولتے ہیں ایسے ضمیر جن میں قبضے کی قیفیت پائے جاتی ہے وہ کون سے ہوتے ہیں ان کی پہلے ہم گردان سیکھیں گے اور پھر انہیں ہم مختلف اسما کے ساتھ یا حروف کے ساتھ ملا کے دیکھیں گے کہ وہ کیسا کیسی تاثیر رکھتے ہیں آیا وہ مرقب اضافی کی اس وقت پوزیشن کیا ہوتی ہے اور میری اس میں آپ سے میری یہی گزاشت ہوگی کہ آپ اپنی نوٹ بکس پہ بہت اچھے تیکے سے ان مسالوں کی پریکٹس کریں اور اسی طرح کے مرقب قرآن حکیم سے ڈونڈیں اور ان کے اعراب کو سمجھنے کی کوشش کریں بہت شکریہ